موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے اہل جنت کی پرعیش زندگی کا تذکرہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کے تحت ہوا اور آپ نے جانا کہ کس طرح سے اہل جنت کو اللہ کے دیدار کی سعادت حاصل ہوگی اللہ ان سے ہم کلام ہوگا اللہ تبارک تعالی ان پر ہمیشہ کی رضا مندی نازل کر دے گا کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا وہ جو چاہیں گے اللہ تعالی ان کی خواہش کو پوری کرے گا اور اسی طریقے سے اس نعمت کا بھی آپ نے تذکرہ سنا جس نعمت کو سن کر کے جنتی سب سے زیادہ خوش ہوں گے اور وہ ہے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اتنا خوش ہوں گے کہ اگر کوئی جنتی جنت میں مرتا تو خوشی سے مر جاتے لیکن جنت میں موت نہیں ہوگی اب اس کے بعد کچھ اور چیزوں کا تذکرہ اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے ہم اس ملاقات میں کر رہے ہیں جن میں سب سے پہلی بات ناظرین اکرام یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ہم نے بہت کچھ سنی ہے اور اللہ نے جو بیان نہیں کیا ہے وہ تو اور عظیم ہے لیکن ہم یہ جانیں کہ جنت میں جو سب سے ادنا جنتی ہوگا یعنی سب سے نیچے درجے کا جو جنتی ہوگا یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سب سے کم جس کو جنت میں کا کیا مقام ہے سب سے ادنا جنتی کا کیا درجہ حاصل ہوگا اور سب سے ادنا جنتی کو کیا مقام حاصل ہوگا آپ اس کو دیکھئے اور اس کو سنیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جنت کتنی عظیم ہے اللہ کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں اور کتنا سہولتیں اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تو اس روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنے رب سے سوال کیا ما ادنہ لجنتی منزلتن کہ جنت کا سب سے نچلے درجے والے کا مقام کیا ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا رجلن یجیعو بعد ما ادخل اہل الجنتی الجنہ سب سے ادنہ جنتی کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا جو جنت میں جنتیوں کے داخل کر دینے کے بعد اس کو آخر میں داخل کیا جائے گا کہایت سے بات ہے جو سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا وہ سب سے ادنہ جنتی ہوگا تو اس کو داخل کیا جائے گا جب اس کو داخل کر دیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ تُو جنت میں داخل ہو جا تو کہے گا اے رب کیسے یہ ہو سکتا ہے اب میں کہاں جنت میں داخل ہو جاؤں لوگوں نے تو اپنی اپنی جگہیں پکڑ لی ہیں اور اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے لوگوں نے سب جو ہے کہنا میں کور کر لیا ہے اب میں جنت میں کہاں جگہ پاؤں گا کہاں مجھے جنت میں جگہ ملے گی تائیسی بات ہے سارے لوگ جنت میں داخل ہو چکے سارے لوگ اللہ کے نبیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیل سہولتیں دی جائیں یا اتنی نعمتیں دی جائیں جو دنیا کے کسی ایک بادشاہ کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے کہے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھ کو دنیا کے بادشاہ کے برابر کوئی سہولت اور مقام دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ اللہ میں راضی ہوں دنیا کے بادشاہ معمولی نہیں ہوتے بہت ساری نعمتیں سہولتیں گاڑیاں گھر بنگلے خوشیاں پیسے ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس محسر ہوتی ہیں تو تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہ کی سہولت اور دنیا کے بادشاہ کے نعمتوں کے برابر اور اس کے مثل اس کے مثل اس کے مثل اور اس کے مثل نہیں پانچ مرتبہ نہیں اس کے پانچ گناہ دنیا میں ایک بادشاہ کو جو سہولت ملتی ہے اور جو مقام ملتا ہے جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے پانچ گناہ تجھ کو زیادہ ملے گا تو پھر وہ جو ہے کہنا میں کہے گا اے رب اتنا بڑا اور اے اللہ میں راضی ہوں میں خوش ہوں پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو تجھ کو ہے دنیا کے بادشاہ کے برابر اور اس کے دس گناہ تجھ کو ملے گا اور اس طلاح تو جو چاہے وہ تجھ کو ملے گا اور جو تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہو جیسے وہ ساری چیزیں تجھ کو ملے گی تو وہ کہے گا اللہ میں خوش ہوں اب یہ آپ دیکھیں مسلم کی روایت ہے 189 نمبر پر ذکر فرمایا ہے مسلم رحمہ اللہ نے ناظرین کرام آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اس حدیث میں اس ادنا جنتی کو کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے دنیا میں ایک بادشاہ کو جو سہولت اور نعمت حاصل ہوتی ہے اسے دس گناہ اور اس کا جو بھی دل چاہے گا وہ اور جو بھی وہ خواہش کرے گا اور جن چیزوں کی لذت کو محسوس کرے گا وہ ساری چیزیں اس کو دی جائیں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کرام کہ کتنا عظیم مقام ہوگا ان لوگوں کا جو اس سے اونچے والے درجے میں ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے اعلی ترین جنتی ہوں گے جنت میں سب سے اعلی مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوگا سب سے اونچہ درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہوگا آپ سب لوگ جانتے ہیں وزان کے بعد والی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام جنہیں جو سکھایا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فہنواتے ہیں اس حدیث میں مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 384 میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فہنواتے ہیں جب موزن کو سنو تو جیسے موزن کہتا ہے اسے تم بھی کوئے موزن اللہ اکبر اللہ ابر کہے تو آپ بھی اللہ ابر اللہ ابرکفر کہے موزن کا جواب دو ہمارے بہت سارے بھائی ازان جب ہوتی ہے تو ازان کا جواب نہیں دیتے بہت عظیم فضیلت ہے ازان کا جواب دینی کیا آپ سنیے اس حدیث میں تو اللہ کے نبیلے صلی اللہ علیہ وآیہ کہ موزن جیسے کہتا ہے اسے تم بھی کہو اور جب ازان ہو جائے تو تم میرے اوپر درود بھیجو میرے اوپر درود بھیجو کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں راضی فرماتا ہے ثُمَّ صَلُ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةِ فِرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ سَي وَسِيلَةَ مَانگو فَإِنَّهَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسِيلَةٌ جَنَّةٌ میں بہت اونچا مقام ہے لَا يَنْبَغِئِ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنِ بَادِ اللَّهَ جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ میں ہی ہوں تو اب اس میں دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی خاص مقام وسیلہ جو کسی جنتی کے لیے مناسب نہیں ہے کسی نہ نبی کے لیے نہ کسی ولی کے لیے نہ کسی صالح کے لیے کسی صدیق کے لیے کسی شہید کے لیے نہیں صرف وہ وسیلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے خاص ہے تو سب سے موچھے جنتی اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وسیلہ کا مقام عطا کیا جائے گا جو کسی بھی نبی کے لئے جو ہے مناسب نہیں ہوگا اور کسی جنتی کے لئے مناسب نہیں ہوگا ناظرین اے کرام اسی طریقے سے ہم ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تو آپ نے یہ گدشتہ اس میں سنا کہ جنتیوں کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی اور موت کو زباہ کر دے جائے گی نہیں موت ہی ختم ہو جائے گی جب موت ختم ہو گئی تو آدمی کے منعے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے موت سے ہی تو لوگ مرتے ہیں جب موت کو زباہ کر دے جائے گا تو معاملہ ختم ہو گیا آپ نہ جنتی مریں گے نہ جہنہیں مریں گے تو اب ایک بات اور آپ سمجھتے چلیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے اسی لئے عام طور سے آپ قرآن کریم میں دیکھیں ہوں گے جہاں جہاں بھی آیا ہے جنت تجری من تحت الانہار خالدین فیہا خالدین فیہا جنت کی جو نعمتیں ہیں جنت اور اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گے نہ جنتی ختم ہوں گے نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی نہ جنت کی عائش و عشرت ختم ہوگی ایسا نہیں کہ دو چار دس بیس سال سو دو سو سال کے بعد جنت ختم ہو جائے اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں اور میں نے آپ کو گشتہ ملاقات میں بھی آپ کو بتایا کہ جہاں بھی ایک نعمت کو جنتی استعمال کرے گا ایک فل کو کہی سے توڑ لیا کھا لیا فوراں دوسرا فلہ جائے گا ختم تو چھوڑو کم نہیں ہوں گی یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی کبھی کم نہیں ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اللہ تعالیٰ نے سورہ سات آیت نمبر باون میں شاتھ میا انہذا لرزقنا مالہو من نفات یہ ہماری روزی ہے یہ ہماری نعمت ہے یہ ہمارا انعام ہے یہ ہمارا اکرام ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں سورہ حود میں آیت نمبر ایک سو آٹھ میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی عطا ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اکرام ہے جو کبھی کٹنے والا نہیں ہے اس لئے کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا سورہ رات میں آیت نمبر 35 میں جنت کے سارے کھانے ساری غزائیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں جنت کے سائے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخرَجِينَ سورہ حجر آیت نمبر 34 میں کی جنتی اس میں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے جنتی مریں گے بھی نہیں جنت کی نعمتیں ختم بھی نہیں ہوں گی اور نہ جنت میں سے جنتی کبھی نکالے جائیں گے یعنی کسی طریقے سے اس نعمت اور عیش و عشرت کی زندگی کا سسلخ ختم ہونے کا یا کٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ تو جنتی مریں گے نہ تو نعمتیں ختم ہوگی نہ جنتیوں کو جنت سے نکالا جائے گا تو یہ سارے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی جنت کی نعمتیں اور ان کے اوصاف ان کی تفصیل یہ تو اس کا بیان تو ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اے کرام یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ایک جھلک بتائی جا رہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور حدیثوں میں بیان فرمایا ہے ورنہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اللہ نے جو بتایا ہے وہ تو ایک معمولی سے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ورنہ اور بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے کتنی عدیم و شان جنت تیار کی ہے اس کے ایک جھلک تو آپ دیکھ چکے ہیں حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کا مکمل خاکہ اور تصور نہ تو قرآن و حدیث نے پیش کیا ہے اور نہ کسی مخلوق کے بس کی بات ہے اسی لئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں کیا بیان فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر سترہ میں دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے تفصیلات اللہ نے جنت کے بیان فرمائی بہت سے نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لیکن یہ آیتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی کوئی نفس نہیں جانتی کوئی آدمی نہیں جانتا نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ ولی جانتا کوئی نہیں جانتا ان کے لئے کیا ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے لئے چھپایا گیا ہے کیا ان کی سکون اور آرام کے لئے اللہ نے تیار کر رکھا کسی کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو معلوم ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّتِ عَائِنِ جَزَام بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے ان کے عامال کا ایسی ایسی چیزیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کی عادت لعبادی الصالحین مَا لَعَيْنُ رَاتِ وَلَا اُذْنُ سَمِيَتْ وَلَا خَطْرَةَ عَلَى قَلْبِ بَشْرِ مسلم رحمہ اللہ نے دو ہزار آر سو چوبیس میں اس کو ذریقا فرمایا ہے حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے تیار کر رکھا ہے میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت میں تیار کر رکھا ہے کیا تیار کر رکھے مَا لَعَيْنُ رَاتِ ایسی چیزیں جن کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں وَلَا اُذْنُ سَمِيَتْ اور کسی کان نے کبھی سنا ہی نہیں ان کے بارے میں یہ تو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو تو اللہ نے بیان کیا ان کو ہمارے کانوں نے سنا لیکن ایسی ایسی چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں بشر اور کبھی انسان کے دل پر کھٹکا تک بھی نہیں ہے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسی چیز ہو سکتی ہے اور ایسی نعمت ہو سکتی ہے اور ایسی سہولت ہو سکتی ہے ایسی زندگی ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد جو گشتہ نشتوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور سے یہ بیان کر دیا کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو کسی آکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی جو ہے کہ دل میں کھٹکا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نعمتیں تم کو بتلا دی گئی ہیں آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں مختلف مجلسوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں یہ تیار کیا ہے جنت کا کھانا جنت کے گزائیں بیویاں جنت کے حوریں جنت کے بچے خادم غلمان یہ ساری تفصیلات ناظرین کرام جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ان کو رہنے دو جن نعمتوں کو بارے میں بتا دیا گیا ان کے رہنے دو یعنی جو ان کے علاوہ ہے وہ ناقابل بیان ہے جن نعمتوں کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا وہ کافی ہیں اس لئے کہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ ناقابل بیان ہیں فری آیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْرَاتِ عَيُن بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے ہم بخاری رحمہ اللہ نے تین ہزار انیاسی میں تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں وہ کافی ہیں ہم کو جنت کو سمجھنے کے لیے کہ جنت کی اتنی بڑی چیزیں وہی نعمتیں ہمارے دماغ میں نہیں آسکتی ہیں ان کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے ہیں ایک نعمت کا بھی تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں جو جنت کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں اور جنت کی پرائیس زندگی جو آپ کے سامنے رکھی گئیں کسی کا تصور ہم نے اس عقل سے نہیں کر سکتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ہے وہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور واضح فرمایا ہے اسی طریقے سے ناظرین اے کرام ہم چلتے چلتے آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ جنت جو اتنی عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت بنائی تو جنت کے بارے میں جبریل علیہ السلام کے تاثرات کیا ہیں جنت کتنی عظیم چیز ہے اور جنت کے لئے ہمیں کتنی محنت کرنے پر سکتی ہے اس تحبارے میں جبریل علیہ السلام کے تاثرات کیا ہیں اسی طریقے سے ہم یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے چلیں کہ جنت میں جب ایک آدمی جو دنیا میں زندگی بھر پریشان حال رہا اور ہمیشہ تکلیف میں رہا جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ دنیا کی تکلیفوں کو کس طریقے سے بھول جائے گا یہ دو چیزیں ہم آپ کے سامنے جنت کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے بیان کر دیں کہ کتنا عظیم ہے چونکہ جو قرآن اور حدیث میں نعمتیں تھی اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی لیکن جنت کتنی بڑی چیز ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بیان فرمایا ابو حضی اللہ تو نوایت کرتے ہیں جبریل علیہ الصلاة والسلام کے تاثرات جنت کے بارے میں سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا لما خلق اللہ الجنة والنارہ ارسل جبریل علی الجنة جبریل علیہ السلام کو جنت کے پاس بھیجا جنت کی طرف بھیجا کہ جاؤ فقال انذر الیہا وعلیٰ ما اعددت الہلیہا فیہا اے جبریل جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ جو میں نے جنت بنائی ہے اور جنت کے اندر جنتیوں کے لئے کیا کیا نعمتیں میں نے تیار کی جاؤ دیکھ کر کے آؤ اس حدیث کی طرف ہم نے شروع بھی اشارہ کیا تھا ناظرین کرام جہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کو پیدا کرے گا نہیں جنت پیدا کی جا چکی ہے جنت موجود ہے اس وقت دیکھیں یہاں پر آپ سن رہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کر دیا جہنم کو پیدا کر دیا تو جبریل صلی اللہ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر کے آؤ اور جنت میں جو نعمتیں میں نے تیار کر رکھی اس کو دیکھ کر کے آؤ تو چنانچہ جبریل صلی اللہ علیہ السلام جب صلی اللہ علیہ السلام جائیں گے اور جنت کو دیکھیں گے اور جنت میں اللہ نے جنتیوں کیلئے جو نعمت تیار کر رکھی ہے اس کو دیکھیں گے دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آئیں گے قَالَ فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَوْ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا جبنی صلی اللہ علیہ السلام جنت کو دیکھ کر کے آکے اللہ تعالی سے اپنا تاثر دیں گے اور اس پر جو ہر تفسرہ کریں کیا کہیں گے اے اللہ تُو نے جو جنت تیار کی ہے سبحان اللہ اتنی عظیم جنت اتنی خوبصورت جنت اتنی نعمتو والی جنت اے اللہ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں تیرا کوئی بھی بندہ جو اس جنت کے بارے میں سنے گا اس میں ضرور جائے گا اتنی خوبصورت جنت کے لیے تھوڑی اسے محنت کو نہیں کرے گا اتنی عظیم تُو نے جنت بنائی ہے میں سمجھتا ہوں سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سب لوگ جنت کے کام کریں گے اور سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَآمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِحِ جیولی صلی اللہ علیہ السلام کے اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا جنت میں جانے کے لیے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گے محنتیں کرنی پڑیں گے مشقتیں اٹھانی پڑیں گے آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں آپ کو توحید پر قائم رہنا ہے آپ کو شرکے قریب نہیں جانا ہے آپ کو بہت سارے مالی جسمانی روحانی عذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا بگر تکلیف اٹھائے کوئی آدمی جنت میں چلا جائے جب یہاں تکلیف اٹھائیں گے تب کل آپ کو آرام ملے گا یہاں آرام کریں گے تو کل تکلیف میں ہو جائیں گے اگر کل تکلیف چاہیے تو آج آرام کیجئے اور کل آرام چاہیے تو آج تکلیف اٹھائیے آج تکلیف اٹھائیں گے تب کل آپ کو آرام ملے گا تو جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا اور اس کے بعد پھر جبری صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے اللہ تعالی نے ارجی علیہ جاؤ جنت کو فر سے دیکھ کر آؤ جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا تو جبری صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے پھر گئے دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کو بالکل تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے سبحان اللہ بغیر قربانی دیئے بغیر تکلیف اٹھائے پانچ اخت کی نمازیں پڑھنا آسان کام ہے آج کے اس پرفتن دور میں توحید پر قائم رہنا اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت پر قائم رہنا آسان کام ہے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کتنی مشقتیں آتی ہیں کتنی پریشانی آتی ہیں کیا کیا چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کیا لوگوں سے سننا پڑتا ہے آدمی صبر کرتا ہے تب وہ جنت ملے گی تو دیکھیں گے جب میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو تکلیف سے گھیر دیا گیا ہے واپس آئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا وَعِزَّتِكَا لَقَدْ خِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا اے اللہ تُو نے جنت تو بہت خوبصورت بنائی اور جنت کو بہت نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے بھر دیا ہے لیکن جو تُو نے جنت کو تکلیف دے چیزوں سے گھیر دیا تو مجھے تو ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی جاہی نہیں پائے گا اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی جنت میں جانے کے لئے اللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس میں کوئی جاہی نہیں پائے اتنی تکلیف سے تُو نے اس کو گھیر دیا ہے اس حدیث کو عام ترمیزی رحمہ اللہ نے دو ہزار پانس سو ساٹھ میں ذکھ فرمایا ہے یہ جمری صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ ہے اور جمری صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات ہیں کہ جب جنت تکلیفوں سے نہیں گھیری گئی تھی تو جمری صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا تھا کہ سارے لوگ جنت میں چلے آئیں گے اور جب جنت کو تکلیف سے گھیر دیا گیا تو جمری صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب کوئی جنت میں جاہی نہیں جائے گا چونکہ اتنی تکلیفیں گھیر دی گئی ہیں نظرین کرام اسی طریقے سے ہم ایک جھلک وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو دنیا میں بہت تکلیف میں رہا ہمیشہ تکلیف جب دیکھو پریشانی پیسہ نہیں ہے بی بی بچوں کے مسائل علاج کے مسائل تعلیم کے مسائل تکلیف ہی تکلیف ہر طرف اس کو نظر آ رہی ہے غم ہی غم بچارہ پوری زندگی وہ ہمیشہ تکلیف میں رہا کبھی اس کو خوشی اور سکون اور خوشحالی مؤثر ہی نہیں آئی لیکن جنت کا ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیا کی سائی تکلیفوں کو بھول جائے گے چنانچہ مالک رضی اللہ تو اس روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک جہنمی کو لائے جائے گا جس نے دنیا میں خوب مزا کیا ہو کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں شراب پیتا چوری کرتا زنا کرتا موت مستی کرتا جو چاہتا ہے کرتا کوئی شریعت کی پابندی نہیں تو اس کو لائے جائے گا جو دنیا میں ہمیشہ اب عیش و عشرت میں تھا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے بتا تو نے دنیا میں کبھی تکلیف دیکھی ہے تو کہے گا نہیں میں ہمیشہ خوشحال تھا پیسہ بھی تھا اور سہولیات بھی تھی آرائش و راشائش و زبائش ہر چیزیں موجود تھیں میں ہمیشہ خوش تھا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو لے جاؤ جہنم کی ایک جھلک دکھا کر یہ لاؤ جہنم کا تذکرہ جو ہم آگے کرنے والے ہیں انشاءاللہ انتظار کیجئے ناظرین کرام تو جہنم کا عذاب کتنا بڑا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اس کو کہیں گے ایک جھلک دکھا کر کے لاؤ جا کر کے ایک جھلک دیکھ کر کے جب آئے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندے بتا کہ تجھ کو دنیا میں کبھی خوشحالی محسر ہوئی کبھی تو خوش ہوا تھا دنیا میں جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اور جہنم میں چکر لگائے جانے کے بعد وہ جہنم کی سختیوں کو دیکھ کر دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی خوشی کو بھول جائے گا اور کہے گا اللہ میں نے کبھی دنیا میں خوشی نہیں دیکھی تو جہنم اتنا خطرناک جو ہے سزاؤں کا گھر ہے کہ آپ کتنا بھی دنیا میں آرام کر لیں اس آرام کے کوئی ویلو اس کے سامنے نہیں ہے اور ایسے جنت کے بارے میں اس آدمی کو لائے جائے گا اور وہ آدمی جو ہمیشہ تخلیف میں تھا پریشانیوں میں تھا مصیبتوں میں تھا مگر توحید کو نہیں چھوڑتا تھا توحید پر جمع رہا پیسے کی کتنی بھی قلت ہو علاج سے کتنا بھی مسئلہ ہو روپے پیسے کے مسائل ہو بیوی کی طرف سے تکلیف اولاد کی طرف سے تکلیف پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف اور علاج اور بیماری اور صحیح سارے مسائل لیکن توحید پر جمع رہا ہر طرح سے وہ جہل لیتا تھا لیکن توحید سے انہیں سمجھو تا نہیں کیا ایمان پر قائم رہا دین پر قائم رہا اور دین کو اس نے کبھی چھوڑا نہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو لائے گا اور اس بندے سے پوچھے گا اے بندے تو بتا کہ دنیا میں تجھ کو خوشی محسر ہوئی کبھی کہہ گا اللہ نہیں میں ہمیشہ پریشان تھا ہمیشہ مجھے تکلیف بیماری ہے علاج ہے ہر طریقی تکلیف سے مگزرتا رہا بڑی پریشانیاں تھی تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کہیں گے کہ اس کو لے جا کر جنت میں ایک جھلک دکھا کر کہلاؤ جنت کی خوشیوں اور جنت کی نعمتوں اور جنت کی آرائش اور عائش و عشرت سے پور زندگی اس کو دکھا کر کہلاؤ فرشتے لے کر جائیں گے اور جنت کی ایک جھلک اس کو جب دکھائیں گے تو جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد پھر آئے گا وہ اور اللہ تعالی اسے پوچھیں گے اے بندے تو بتا کہ دنیا میں تجھ کو تکلیف ہوئی کبھی تو بندہ فوراں کہے گا اللہ مجھے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی میں کبھی کوئی مسئبت نہیں آئی جنت کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا ناظرین اے کرام اس حدیث سے جو ہمیں درست ملتا ہے کہ جنت کے لئے جو بھی تکلیفیں ہم برداشت کر لیں وہ کم ہے ناظرین اے کرام آپ کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے توہید کو نہ چھوڑیں گے آپ کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے توہید سے غافل نہیں ہوں گے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے اسلام کو مضبوطی سے جب آپ تھامے رہیں گے تب آپ کو جنت میں کل قیامت میں آرام ملے گا اور ایک جھلک آپ کو جنت کی ملے گی ایک نعمت آپ کو حاصل ہوگی کہ سبحان اللہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائیں گے تکلیف میں دنیا میں کون نے رہتا ناظرین اے کرام انبیاء اے کرام کتنے مقرب بندے اللہ تعالی کے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث سے بتاتی ہے ایونا سے اشد بلان سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے سب سے زیادہ تکلیف کس پر آتی ہے تو نبی اللہ علیہ السلام فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ناظرین اے کرام دیکھیں کتنی غربت کی زندگی تھی کتنی کئی کئی مہینے گدر جاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحیح طریقے سے کھانا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا کسی نے کچھ بھیج دیا آپ نے کھا لیا تو غربت کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم توحید کو چھوڑ دیں غربت کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں ہم دین کو چھوڑ دیں ہمیشہ دین پر جمع رہنا چاہیے ناظرین اکرام اور ہر قسم کی تکلیف کو جھہلنا چاہیے جنت پا کر کے آپ خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر قائم رکھے حَذَمَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَلَىٰ عَالَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلُ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدِ وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا